بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعیات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں وہ یہ ہے کہ جب فیرون اور اس کا لشکر غرق دریا ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل فیرون کی غلامی سے نجات پا کر حکومت مصر کے مالک بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا مزید انام اور ان کے آبائی و وطن ملک شام کو بھی ان کے قبضے میں واپس دلانے کے لئے بزریا موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ حکم دیا کہ وہ جہاد کی نیت سے عرض مقدسہ یعنی ملک شام میں داخل ہو اور ساتھی ان کو یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ اس جہاد میں فتح ان کی ہی ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اس مقدس زمین کو ان کے حصے میں لکھ دیا ہے وہ ضرور ان کو مل کر رہے گئے مگر بنی اسرائیل اپنی تیبی خصوصیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے انامات غرق فیرون اور فتح مصر وغیرہ کانکھوں سے مشاہدہ کر لینے کے باوجود یہاں بھی عہدو میساگ پر پورے نہ ہترے اور جہاد شام کے اس حکم الہی کے خلاف زید کر کے بیٹھ گئے جس کی سزا ان کو قدرت کی طرف سے اس طرح ملے کہ چالیس سال تک ایک محدود علاقے میں محصور و موقید ہو کر رہ گئے کہ بظاہر نہ ان کے گرد کوئی حسار تھا نہ ان کے ہاتھ پاؤں کسی قید میں جکڑے ہوئے تھے بلکہ کھلے میدان میں تھے اور اپنے وطن بسر کی طرف واپس چلے جانے کے لیے ہر روز صبح سے شام تک سفر کرتے تھے مگر شام کو پھر وہی نصر آتے تھے جہاں سے صبح چلے تھے اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور یہ لوگ اسی طرح وادی طیعہ میں حیران و پریشان پھیڑتے رہے ان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے بھیجے چالیس برس اس طرح پورے ہونے کے بعد پھر ان کی باقی ماندہ نسل نے اس وقت کے پیغمبر کی قیادت میں جہاد شام بیت المقدس کا عظم کیا اور اللہ تعالی کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ یہ عرض مقدس تمہارے حصے میں لکھ دی گئی ہے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی